السلام علیکم کیسے ہیں آپ پھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکرائی کرو زندگی بہتر بنے گی آج آپ کے ساتھ کچھ ڈیپ سائیکالوجی شیئر کروں گا ڈارک سائیکالوجی ہے اور یہ چیز آپ نے فوراں اپلائے نہیں کرنی ہر سیچویشن پہ سمٹائم نہیں ہوتی بٹ یہ بڑی پاورفل چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو ایک سٹراغ بنائے گی یہ چیز جو میں ابھی آپ کو سکھاؤں گا اس بات کو اپنے انڈسٹرن کرنے کی کوشش کرنی ہے دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے رہا میں کیسے یہ چیز آپ کو سمجھاؤں سپوز کریں میں آپ کو اگزمپل دے کے سمجھاتا ہوں ایک بندہ ہے جس کو آپ صرف پازیٹیو 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 چیز دے رہے ہیں نیگٹیو چیز اس تک کبھی گئی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کب آپ نے میری بات سنی اور آپ نیگٹیو ہو جائے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تھوڑا سا یہ چیز جو میں بھی سنسٹیو چیز ہے آپ اپلائے کرتے ہو سوچئے گا دیکھیں آپ کسی بندے کو ہمیشہ پازیٹیو آپ نے سائٹ دی سپوز آپ نے کمپلیمنٹ دیا تو وہ تھوڑا سا اچھا محسوس کرے گا ایسے کرے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے پازیٹیو کمپلیمنٹ دیا وہ اچھا محسوس کرے گا لیکن اگر آپ کمپلیمنٹ نہیں کر رہے سپوز کرے کسی کو آپ نے ہیٹیو کہہ کے ہستے ہوئے پھر آئی لب یوں بولا اس کو تڑپا تڑپا کے آئی لب یوں بولا تو وہ بہلکھول وہ بندہ اس ایموشنل میں پیک پہ جائے گا پہلے آپ نے اس بندے کو کیا کیا ہے ڈسک کوالیفائی کیا ہے پھر آپ اس بندے کو کوالیفائی کر رہے ہو پہلے تھوڑی نیگٹیو چیز آئی پھر پازٹیو چیز آئی تو وہ آپ اگلے بندے کی جو منٹل سٹیٹ ہے نا اس کو بہت زیادہ آپ کے بارے میں آپ کے اندر انوال کر دے آپ دیکھیں گے سامنے والا جو انسان ہے وہ جلدی میں کوئی فیلنگ اپنی نہیں دے رہا ہوتا کچھ نیگٹیو چیزیں بھی وہ آپ کے اوپر کر رہا ہوتا جو میں دارک سائکولوجی آپ کو بڑی شیئر کی ہے نیگٹیو چیز بھی آپ پہ کرے گا داریٹ کو اس ٹائب کی چیز کر دیتا ہے پھر وہ پازٹیو چیز کر دیتا ہے تو آپ آٹومیٹکلی اس انسان کی سوچوں میں آپ انوالو ہوتے ہیں آپ کو غصہ بھی آتا ہے آپ کو لب بھی آتا ہے آپ کیئر بھی کرتے ہیں آپ ہر کسن کا آپ کا ایموشن جو ہے رہا وہ بندہ ٹرگر کر رہے ہیں یہ انسان کی سائکولوجی ہے جب میں آپ کو یہ پوئنٹ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ آپ کا آپ کے ملٹیپل ایموشنز کو ٹرگر کرتا ہے صرف خوشی 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 نہیں دے رہا وہ غم بھی دے رہا ہے خوشی بھی دے رہا ہے ہسی بھی دے رہا ہے دکھ بھی دے رہا ہے سب چیزیں وہ بندہ تھوڑی تھوڑی کر کے دے رہا ہے تو وہ چیز انسان کو انوالو کرتا ہے ایک بندہ صرف خوشی دیتا ہے اب یہ نہیں کہ میری بات سن کے آپ کسی کو غم دینا شروع کرتے اس سے نراز ہو جائے آپ میری بات کو سمجھیں اپنے سمجھنا ہے پہلے انڈرسٹینڈ کریں سمجھ آئی تو ٹھیک ہے otherwise آپ میں بولوں کہ کسی ایکسپرٹ سے بات کریں کیونکہ یہ میں کہوں گا ایک ہوتی ہے بلکل سرفیس کی سائیکولوجی یہ سرفیس کی نہیں یہ ڈیپ سائیکولوجی ہے اس کو عام بندہ نہیں سمجھے گا کیا بات کر رہا ہے کبھی بھی نہیں سمجھے وہ کہے گا یہ کیا ہے بکواس اس نے لگائی سمجھ نہیں آری بات یہ وہی لوگ سمجھ پائیں گے جن کے اوپر یہ چیز گزری ہے آپ اپنے اوپر یہ چیز دیکھیں کیا آپ کی multiple emotions trigger نہیں کر رہا وہ انسان multiple feelings آپ کی نہیں دلا رہا آپ کو love بھی دلاتا ہے آپ کو پھر وہ pain بھی دیتا ہے آپ کو خوشی بھی دیتا ہے آپ کو کبھی adventure بھی دے دیا پھر آپ کو کبھی missing کا factor دے دیا اس نے miss کر رہے پھر آپ کو weight بھی کروا رہے پھر آپ کے لئے available بھی ہے سہر چیز ہو رہی ہے آپ کیا کر رہے آپ صرف available ہو کوئی weight نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو اس انسان کا جو دماغ کا emotion ہے وہ ایک آدھائی trigger ہوتا ہے جب multiple emotions trigger ہوتے ہیں تو سامنے والا انسان involve ہوتا ہے ہاں صرف اور صرف ایک negative emotions ہی trigger نہ ہوتا جائے پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ صرف negative emotions ہی trigger کر رہے ہو تو وہ بھی آپ کے رشتے کو ختم کرتے ہیں میں نے بولا ایک ہی time multiple emotions trigger ہو رہے ہیں یہ بڑی deep اور پتے کی بات بتا رہا جب بھی multiple feelings آتی ہیں تو ایک int دوسرے انسان کے دل میں لگ جاتی ہے آپ کا گھر بننا شروع ہو جاتی ہے پھر تھوڑا سا کوئی negative emotion آیا پھر آپ positive emotions دے رہے دوسری int لگے اس کے دل میں گھر بنتا جائے گا teasing بھی ہو رہا ہے اچھی feelings بھی ہیں سب کچھ ہے missing بھی آگیا رولانا نہیں ہے کہ ار وقت آپ کسی کو رولائی رہے یہ کام نہیں کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے تو یہ mental attraction ہوتی ہے جو different feelings پہ بڑھتی ہے ایک sing آپ کو میں صرف ساگ کھلاتا رہوں ساگ کھاؤ باقی کچھ نہیں کر آپ کا دل بھر جائے اگر بندے کو صرف اور صرف آپ اچھے emotion نہیں دیتے رہے یعنی کہ ایک قسم کا emotion اس کا دل بھر جائے اکثر یہ جو extra marital affairs آتے ہیں یا third بندے کی involvement ہوتی ہے وہ اس reason کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو صرف ایک چیز دے رہے ہوتے اس کا دل بھرتا وہ کہیں اور جاتا ہے یہ بہت بڑا اس چیز کا role ضرور ہوتا ہے تو یہ چیز تھوڑی سی سمجھ نہیں ہے انسان چلتا ہی emotions پہ اور آپ اس کو multiple emotions دیتے کبھی کسی emotion کا fuel ہے کبھی کس emotion کا fuel ہے automatically اس brain اس بندے کے brain میں آپ کے لئے گھر بنتا جاتا ہے وہ صدی ہوگا وہ but اس کے brain سے آپ نہیں نہیں اس way میں آپ اس بندے کو trigger کر دیں تو یہ چیز تھوڑی سی آپ نے اپنے brain میں رکھنی اچھا پھر ایک اور بڑی چیز ہوتی disagree کرنے والی اب اس بات کو understand کرنے آپ نے کبھی بھی heat moment میں disagree نہیں کرنا کہ ایک بندے کے ساتھ اس میں آپ argue کر رہے اور وہ disagree کر رہے نہیں ایسا نہیں فلا وہ disagree آپ پہ ultra impact کرے گا disagree journal conversion ہو رہی ہے وہ اور آپ سے argue کرنا چاہ خوشی خوشی ہستے ہستے جو بندہ argue کر رہا ہوتا وہ چیز میں بات کر رہا تو جب آپ disagree کرتے ہو وہ آپ کے لئے اور effort کرتا ہے اور چیزیں آپ کے لئے کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے اس کی involvement ہوتی ہے وہ mentally طور پر آپ میں involved ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ disagree بھی کریں بٹ غصہ یا بار بار argue کر رہے اس چیز پہ جس گلے بندے کو یہ بھی ایک dark psychology ہے ایسا challenge کہ وہ بتا نہیں آپ کو حاصل کر پائے گا کے نہیں اس کے لئے چیلنج بن گیا آپ کو حاصل کر نا جب وہ challenge بندے کو ملتا ہے نا وہ بندہ کہتا نہیں یہ چیز میں نے لینی ہے انگو پہ چیز ہوتی ہے مثال کے فرق تو نہیں ہے یا آپ نے کچھ اس حساب سے challenge دے دیا کہ اگلا بندہ کہے کہ نہیں میں نے اور time دینا ہے جن یہ بندہ کہ فرق نہیں میں نے فرق لگ کچھ لوگ demotivate بھی ہو جاتے میں جن کا حضرت بل دیا جن ریلیشنشپ کی اگر بات کریں آپ نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ شاید ہم نہ مل پائیں اب اس کا brain ایسے trigger ہوگا کہ کیوں یار کیوں 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 وہ effort کرے گا آپ کے لئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کسی نہیں چیز کی ہو اسے بولا کہ نہیں یار future نہیں ہو سکتا آپ کا brain اتنا ہی اس میں چلا گیا بات کو سمجھ رہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا جب آپ کسی کو challenge دے دیتے اس type وہ بندہ کہتا نہیں یہ چیز میں حاصل کرنی اور اپنے اندر یہ software install کریں کون سا اپنا level بڑھانے کا انسانی نفسیات کو سیکھنے کا اپنے اکستر بنانے کا یہ software جب آپ کے اندر install ہوگا تو کبھی آپ کے لئے problem create نہیں ہوگا مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیز ضرور سیکھیں ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آدھے اور آپ کے سارے غم تھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ